الحمدللہ وحده لا شریک لہو والصلاة والسلام على ملا نبی اباد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ رب العزت کا ولی ہے اللہ وولی اللہ جین آمنوا ولایت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ولایت عاما اور ایک ہے ولایت خاصا عام ولایت اور عام دوستی ہر ایمان والے کو حاصل ہے اللہ رب العزت کا خاص تعلق اور ولایت خاصا یہ صرف عام ایمان والے کو نہیں بلکہ متقین کو ملتا ہے اور متقی اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ نہ کرے یا گناہ کرے اور توبہ کر لے اس کی وجہ متقی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا اور جو شخص گناہ نہیں کرتا وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ سے ڈرتا ہے اور جس سے گناہ ہو جائے اور پھر توبہ کرتا ہے وہ توبہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ابتداءاً گناہ نہ کرے تب بھی متقی اور گناہ ہو جائے اور توبہ کر لے تب بھی متقی تو یہ متقی اور تقوی والا اس کو ولایت خاصا اللہ کی خاص دوستی اور خاص تعلق ملتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو جو لوگ ایمان لاکر ولایت عامہ حاصل کر چکے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو اور ولایت خاصہ تم حاصل کرو اللہ رب العزت جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیتے ہیں اور یہ آدمی جتنا بڑا ہو یہ اس کی بڑی عادت ہوتی ہے اگر کسی کے ذمہ کام لگائے تو کام کیسے کرنا ہے اس کا سلیکہ بھی بتاتے ہیں اللہ رب العزت نے بات سمجھائی اتق اللہ تم تقوی اختیار کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کونو ما صادقین اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم صادقین کے ساتھ رہو تو تمہیں تقوی مل جائے گا اب بظاہر آدمی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے اگر تمہیں تقوی چاہیے تو متقین کے ساتھ رہو لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمائے کونو ما صادقین صادقین کے ساتھ رہو اس کی وجہ دنیا میں متقی دو قسم کے ہیں بعض وہ ہیں کہ جو ظاہراً متقی ہوتے ہیں اور باطن فاسق ہوتے ہیں ان کی خلوت الگ ہوتی ہے اور جلوت الگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کازفی تقوی اور وہ شخص جس کی جیسی خلوت ویسی جلوت ہو جیسا کمرے کے اندر ویسا کمرے سے باہر اسے کہتے ہیں صادق فی تقوی یہ سچا متقی ہے تو اللہ رب العزت نے بات سمجھائی اگر تقوی تمہیں چاہیے تو ان کی صحبت سے ملے گا جو صادق فی تقوی ہیں جن کی جیسی خلوت ہے ویسی ہی جلوت ہے جیسا بند کمرے میں رہتے ہیں ایسا ہی کمرے سے باہر رہتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تعلق عطا فرما دے اب ایک بات اور سمجھیں معا استعمال فرمایا جو معیت سے ہے معیت کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق کے ساتھ مستقل لو ہو اس کی معیت تم ملے اس کا ہمیشہ کا ساتھ ملے ہمارے شیخ حضرت حقیم اقترسہ رحمت اللہ علیہ فرماتے اس سے پتا چلتا ہے تقوی آدمی کو تب ملتا ہے جس کو متقی اور صادق فی تقوی سمجھ کر اپنا شیخ بنائے اس کے پاس رہے یہ نہیں کبھی آئے اور چلا جائے آئے اور چلا جائے آنے اور جانے سے تقوی نہیں ملتا مستقل شیخ کے پاس رہنے سے تقوی ملتا ہے اب آپ کہیں گے آدمی شیخ کے ساتھ رہے پھر اور کوئی کام نہ کرے اور کام کرے لیکن کچھ عرصہ مسلسل شیخ کے ساتھ رہے شیخ والا رنگ اس پر چڑے اور اس کے بعد یہ پھر آدمی چلا جائے پھر فرق نہیں بڑھتا اور کتنا رہے حضرت مفتی بغداد علامہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعنی میں اس آیت کتاعت فرماتے ہیں کہ کتنا رہے خالتوہم لتکونو مثلہم ان کے ساتھ اتنا خلط ملت اختلاط کرو اتنا ان کے ساتھ رہو کہ تم دیکھنے میں ان جیسے نظر آؤ ان تم پر شیخ کا رنگ چڑ جائے تمہیں دیکھنے سے پتا چلے کس آدمی کا مرید ہے اتنا ان کے ساتھ رہو تو پھر دیکھو تقویٰ کیسے ملتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کوئی نعمت عطا فرمائے حکیم العمت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی نبرالو مرقدہو سے حضرت کے مرید خاص بلکہ حضرت کے چہت مرید اور چہت خلیفہ حضرت خاجہ عزیز العصن مجذوب رحمہ اللہ تعالی جو ڈیوٹی کریکٹر تھے ریٹائر ہوئے اور حضرت کی زندگی میں خود کو ان نے کھپا دیا حضرت کی ذات پر خود کو فنا کیا ہے حضرت خاجہ عزیز العصن مجذوب نبرالو مرقدہو حضرت بے پناہ ان سے محبت فرماتے تھے حضرت کے رنگ میں اتنا رنگیں آپ ایک واقعے سے اندازہ فرمائیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمیم مفتی محمد حسن نبرالو مرقدہو خلیفہ مجاز حکیم العمت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا خاجہ عزیز العصن مجذوب رحمہ اللہ غیر عالم حضرت کے خلیفہ سے اب آپ بتائیں ان کا کتنا مقام ہوگا علماء کے ہاں کہ مفتی محمد حسن نبرالو مرقدہو جیسا شخص ان سے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے حضرت خاجہ عزیز المجذوب رحمت اللہ نے حقیم العمت حضرت تھانوی سے ایک سوال کیا یہ سوال بہت عجیب ہے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بات فرمائیں کہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر جو کام کرتا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو لیکن کسی سے بیعت کرو کسی کے مرید ہو جاؤ اور شیخ سے پوچھ پوچھ کے ذکر کرو یہ بڑا اہم سوال ہے بیعت ہو جاؤ مرید بنو اور شیخ سے پوچھ پوچھ کے ذکر کرو حضرت اللہ کے ذکر نے جو کام کرنا ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے اپنے شیخ سے پوچھیں اور پھر کریں اس سے ذکر اللہ اثر کیوں زیادہ کرتا ہے تو ذکر اللہ نے جو اثر کرنا ہے اس کے لئے درمیان میں شیخ کی ضرورت کیا ہے بغیر ضرورت کے کیوں نہیں اثر کرتا حضرت تھانوی کا جواب سنیں حضرت تھانوی فرمانے لگے کہ اثر تو اللہ کی ذکر ہی نے کرنا ہے لیکن اصل اثر کرنا تب ہے جب اپنے شیخ سے ذکر پوچھے اور پھر کریں پھر میں اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے تلوار ہے تلوار نے کاٹنا ہی ہے لیکن کاٹنا تب ہے جب کسی کے ہاتھ میں ہو کسی کے ہاتھ میں نہ ہو تلوار ہوتی ہے لیکن کاٹتی نہیں ہے اگر آپ تلوار سے کاٹنے کا کام لینا چاہتے ہیں تو مضبوط ہاتھ میں دو پھر دیکھو تلوار کیسے کاٹی ہے اسی طرح اللہ کا ذکر اپنا کام کرتا ہے لیکن جب ہاتھ کسی شیخ کے ہاتھ میں دو اور پھر ذکر کرو تو آپ دیکھنا کہ ذکر اثر کیسے کرتا ہے حقیم العمت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے سنت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی بندے کو کچھ چیز عطا فرماتے ہیں تو نسبت کے بعد عطا فرماتے ہیں اور صحبت کے بعد عطا فرماتے ہیں یہ سنت اللہ جاری ہے فرمائے اس کی مثال سمجھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اس دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے لوگ ہیں لیکن صحابی بنتا ہی وہ ہے جس کو پیغمبر کی صحبت ملے نبی کی صحبت میں نہ ملے اور روزانہ قرآن کریم پڑھتا رہے تو اس کو وہ مقام نہیں ملتا جو پیغمبر کی صحبت سے ملتا ہے یہ اللہ کی سنت یوں جائیے اور آپ پوری اپنی ماضی اسلامی تاریخ کھول کر دیکھ لو کہ جو لوگ جتنے بڑے ہوئے ہیں ان کی کسی بڑے کے ساتھ نسبت بڑے کے ساتھ تعلق ہوگا اور اس کے بعد پھر بڑے بنتے ہیں اگر تعلق نہ ہو تو پھر آدمی اس مقام تک نہیں پہنچتا جو مقام یہ دین کا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب رزت نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اتق اللہ یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو اتق اللہ تقوی اختیار کرو اور اس کا طریقہ کیا ہے کونو ما صادقین صادقین کے ساتھ رہو ہمارے شیخ حضرت حقیم اخترسہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب شیخ کے پاس آنا جانا نہ ہو بلکہ شیخ کے پاس رہنا ہو شیخ کے پاس آنا جانا نہ ہو کچھ عرصہ شیخ کے پاس رہنا ہو حضرت فرماتے اس کی موٹی سی مثال سمجھنے اگر آپ کسی مرغی کے نیچے انڈا رکھیں اس انڈے سے بچہ نکلتا ہے جب اکیس دن انڈا مرغی کے پرو کے نیچے مسلسل رہے اگر آپ تین دن انڈا رکھیں اور پھر اٹھا لیں پھر تین دن رکھیں اور پھر اٹھا لیں آپ یوں نو مرتبہ تین تین دن انڈا رکھیں انڈا خراب ہو جائے گا انڈر سے بچہ نہیں نکلے گا اگر آپ انڈے سے بچہ لینا چاہتے ہیں تو پورے اکیس دن یہ مرغی کے پروں کی حرارت میں رہنا ضروری ہے بلکل اسی طرح اگر آپ اپنی صلاح چاہتے ہیں تو کچھ عرصہ مسلسل اپنے شیخ کے ذکر کی حرارت میں رہنا ضروری ہے بندہ انسان کے قلب میں جو ذکر اللہ کی حرارت ہے وہ کوئی اٹھتی نہیں ہے اللہ ہم یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حضرت ایک بہت پیاری مثال دے کر بات سمجھاتے حضرت فرماتے کہ جس طرح دیکھو آپ کے پاس کم پاس ہے آپ نے دیکھا ہوگا جسے ہم قبلہ نما کہتے ہیں فرماتے ہیں قبلہ نما وہ قبلہ کیسے بتاتا ہے وہ اس کم پاس میں ایک سوئی ہوتی ہے اور سوئی کی آگے کونے پر ایک مسالہ لگا ہوتا ہے اور اس مسالے کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے حضرت فرماتے ہیں قطب شمالی کی طرف جہاں مقناطیس کے پہاڑ ہیں اس کا تعلق ادھر ہوتا ہے تو اگر آپ اس سوئی کو یوں گھماتے ہوئے ادھر بھی لے جائیں اگر آپ اس کو گھما کر ادھر بھی لے جائیں وہ فوراں ایسے ایسے حرکت کرے گی اور جب تب قطب شمالی کی طرف نہ جائے اس کو سکون نہیں آئے گا کیوں؟ اس لئے کہ اس کا تعلق اس چھوٹے سے نکتے کے ذریعے قطب شمالی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے مسالے کے ذریعے حضرت فرماتے ہیں اسی طرح جب آدمی شیخ کی صحبت میں رہتا ہے اور پھر مسلسل ذکر کرتا ہے تو شیخ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آدمی کے دل کی جو سوئی ہے اس کے اوپر ایک ذکر اللہ کا ایسا مسالہ لگتا ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جاتا ہے کہ اگر اس آدمی سے گناہ ہو جائے آدمی کے دل حرکت کرتا ہے کامتا ہے اور جب تک توبہ کر کے اس کا رخ قطب شمالی کی طرف یعنی اللہ کی طرف نہیں ہوتا اس قلب کو سکون نہیں آتا فرماتے ہیں یہ فیدہ ہوتا ہے میں یہ بارہ گزارش کرتا ہوں شیخ کی مجلس میں مسلسل رہنے سے یہ نہیں کہ آدمی سے گناہ نہیں ہوتا آدمی سے کبھی یا تو گناہ سے بچ جاتا ہے ہمت پیدا ہوتی ہے شیخ کی صحبت میں رہنے سے گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت شرط ہے ہمت کم ہمت آدمی گناہ نہیں چھوڑ سکتا ہمت کرنی پڑے گی تو گناہ چھوٹے گا اور شیخ کی مجلس میں رہنے سے آدمی کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے یا تو گناہ سے بچ جاتا ہے اور اگر گناہ سے نہ بچے گناہ ہو جائے آدمی تڑپتا ہے اور جب تک توبہ نہ کرے آدمی کو سکون نہیں ملتا اور یہ قفیت آدمی کی شیخ کی مجلس کے بغیر نہیں ہوتی اللہ ہم سب کو یہ بات اور یہ نعمت اللہ پر کرم سے عطا فرما دے میں اس لئے گزارش کرتا ہوں اگر تقویٰ چاہیے تو صادقین کی صحبت میں رہنا ضروری ہے کسی شیخ سے بیعت کا تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے اور آپ ادرات طلباء اور آپ ادرات علماء ہیں یہ بات ذہن نشین فرمائیں میں کہتا ہوں عالم کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تانگے کو چلانے والا گھوڑا ہو تانگے پر سواریاں ہوتی ہیں اور گھوڑا اس تانگے کو کھینچتا ہے یہ عوام گویا آپ کے تانگے کی سواریاں ہیں ان کو آپ نے کھینچنا ہے اس عالم کی مثال ایک گھوڑے کی طرح ہے اور جتنا مضبوط طاقتور گھوڑا ہو اتنا وہ تانگے کو تیز کھینچتا ہے اور اب اگر عالم ہو علم کی طاقت موجود ہو اور عوام کو کھینچتا ہو اگلی بات بھی سمجھ لیں تو اگر یہ تانگے کو کھینچتا ہے طاقتور گھوڑا لیکن اگر اوپر کوچوان مضبوط نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے تو پھر یہ گھوڑا اس تانگے کو لے کر ٹکر مارے گا خود بھی تباہ ہوگا اور تانگے کی سواریاں بھی تباہ کرے گا لیکن اگر اس کی لگام کسی مضبوط کوچوان کے ہاتھ میں ہو تو پھر یہ خود بھی بچے گا علم کی طاقت موجود ہو اور لگام کسی شیخ کے ہاتھ میں ہو پھر آدمی خود بھی بچتا ہے عوام کو بچا لیتا ہے اور اگر علم کی طاقت ہو اور لگام کسی شیخ کے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر یہ خود بھی تباہ ہوگا عوام کو بھی تباہ کرے گا اس لیے علم جتنا مضبوط ہو اس سے زیادہ آدمی کے شیخ مضبوط ہونا ضروری ہے اور شیخ بھی ایسا ہونا چاہیے حقیم علمت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحم مولانا فرماتے تھے جو کان کھین سکتا ہو جو رگڑا دے سکتا ہو ایسا شیخ ہو اپنے مرید کو ڈانڈ بھی سکتا ہو یہ نہیں کہ مرید کے سامنے شیخ دم چھلہ بن کے پھرتا رہے اگر میں نے ڈانٹا تو مرید ٹوٹ جائے گا اگر ڈانٹا تو حدیہ نہیں دے گا اس مرید کو توڑا تو بیعت ختم کرے گا ہائندہ ہماری خانکہ میں نہیں آئے گا ایسا بندہ شیخ بننے کے قابل نہیں ہے تو ضروری ہے کہ شیخ تھگڑا ہو جو مرید کا بوقت ضرورت یہ کان بکھائیں سکتا ہو اور اچھے کام پر شاباش بھی دے سکتا ہو اور ایک بات اور بھی سمجھیں ہمارے حضرت حقیم اخترسہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج جب لوگوں سے کہو بیعت کر لو تو لوگ کہتے ہیں اب وہ پیر کہاں جن سے بیعت کریں اب وہ پیر کہاں جن سے بیعت کریں پیر نظر ہی کوئی نہیں آتا حضرت فرماتے ہیں اگر اسی کے پیٹ میں درد ہو اسے گو بھئی فکی اور دوا لے لو کبھی بھی نہیں کہتا کہاں حقیم اجمل جس سے ہم دوا لیتے حقیم اجمل ہی نہیں دوا کس سے لیں فرمایا چونکہ پیٹ اور جان کی فکر ہے یہ محلے کے چھوٹے سی حقیم سے بھی دوا لے لے گا اور چونکہ ایمان کی فکر نہیں ہے اس لئے بیعت سے بچنے کیلئے کہتا ہے اوہ جی کہاں پیر اب تو ملتے ہی نہیں ہیں اب کہاں پیر اب تو بزرگ دنیا میں ہے ہی نہیں دل بوت کرتا ہے بیعت کریں لیکن کس پر ہاتھ کس کے ہاتھ پر بیعت کریں حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے جب اللہ فرماتے ہیں اتق اللہ تقوی اختیار کرو اور یہ کیسے ملے گا فرمائے کونو ما صادقین اگر یہ صادقین نے نہیں ہونا اللہ نے حکم کیوں دی ہے صادقین کے ساتھ رہنے کا صادقین کے ساتھ حکم کرنا اس بات کی صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ امت میں صادقین رہنے ہیں اگر صادقین کا وجود نہ ہو اللہ صادقین کے ساتھ رہنے کا حکمی نہ دے اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں صادقین نہ ہو اور اللہ پھر فرمائے صادقین کے ساتھ رہیں صادقین کا وجود ختم کر دیں اور امت کو کہیں صادقین کے ساتھ رہیں تو یہ تکلیفِ مالا یتاق ہے یہ تعلیق بالمحال ہے ایسی بات کا حکم دینا جو بندہ کر ہی نہیں سکتا اللہ رب العزت کبھی ایسی بات کا حکم نہیں دیتے اور ہمارے حضرت شاہ کی مختر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ عموماً بیعت کے لیے کسی بڑے پیر کا انتخاب کرتے ہیں جس کی شورت زیادہ ہو اگرچہ اس سے استفادہ نہ ہو سکے فرماتے ہیں ایسا نہ کرو جب آپ نے بیعت کرنی ہے تو دو چیزوں کا خیال کرو نمبر ایک پیر ایسا ہو جس سے آپ استفادہ کر سکے نمبر دو آپ کا شیخ ایسا ہو جس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہو مزاج نہ ملتا ہو تو پھر بیعت کبھی نہ کرنا پھر نفع نہیں ہوگا حضرت اس کی مثال دیا کرتے تھے اگر آدمی بیمار ہو اور اس کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کہہ دے کہ دو بوتل تمہیں خون لگوانا ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ جس کا خون لے کر اس مریض کو دینا ہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو یہ نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں اس کا بلڈ گروپ اس آدمی سے ملتا ہو اگرچہ محلے میں ریڈی چلاتا ہو اور جس کو خون دینا ہے بہت بڑا جاگیردار زمیدار تاجر اور فیکٹری کا مالک ہو تو یہ نہیں کہیں گے اس کو خون اس بندے کا دیں گے جو اس سے بڑی فیکٹری کا مالک ہو کہتا ہے نہیں فریش ہونا چاہیے بلڈ گروپ ملنا چاہیے اگرچہ وہ ریڈی والے کا خون کیوں نہ ہو یادت فرماتے ہیں مزاج ملنا چاہیے اگرچہ وہ پیر معروف نہ اور وہ چھوٹے کیوں نہ معاشرے میں شمار ہوتا ہو تو پھر آدمی استفادہ بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ آرام سے رابطہ کر کے مزاج ملتا ہو تو استفادہ بہت آسان ہوتا ہے یعنی دو باتوں کا آپ خیال فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو کسرت کے ساتھ ذکر کی توفیق اطاف فرمائے اور اہلاللہ کی صحبت نصیب فرمائے یہ دو باتیں بالکل ذہنشین فرمائیں تعلق معلہ انسان کو ملتا ہے کسرتِ ذکراللہ اور صحبتِ اہلاللہ سے تعلق معلہ ملتا ہے کسرتِ ذکراللہ اور صحبتِ اہلاللہ سے جتنی صحبتِ اہلاللہ بڑھتی جائے گی اتنا ہی کسرتِ ذکراللہ ہوتا جائے گا اور اتنا ہی اللہ کا تعلق انسان کا بڑھتا جائے گا ذکراللہ کی کسرت صحبتِ اہلاللہ کے بغیر نہیں ہوتی آپ شیخ کی صحبت میں رہیں گے تو ذکر کرنا آسان ہوگا کچھ عرصہ صحبت میں رہ کے مسلسل ذکر کریں پھر انشاءاللہ ذکر کرنا مزاج بن جائے گا ذکر نہیں کریں کہ سکون نہیں آئے گا لطف نہیں آئے گا جب تک آپ کی تسبیحات پوری نہیں ہوئیں اللہ ہم سب کو کسرتِ ذکراللہ اور صحبتِ اہلاللہ کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین